صدر ایپی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے جان لیتے ہیں سر پچھلے ایک سال میں بجلی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو چھے بار بجلی کے ریڈ میں اضافہ کیا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں اور آنے والا ٹائم سنتکاروں کے لیے وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارا دو ایشوز ہیں ایک انرجی کا جس سے انڈسٹری بلکل سولہ سنٹ ریٹ ہے ہمارا ادھر بجلی کا دوسری کنٹریز ہیں وہ چھے سنٹ پہ کام کر رہی ہیں اتنا بڑا ڈیفرنس ہے کہ ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے کوئی انڈسٹری اسٹرم پروفٹیبل نہیں ہے انرجی کی وجہ سے میں اور مارک اپ ریٹس اتنے زیادہ ہیں کہ جس سے کوئی بھی سروائیول نہیں ہے لوگ انڈسٹری بند کر رہے ہیں اور ڈیپوزٹ بینکوں میں رکھ رہے ہیں کہ جی ادھر سے پروفٹ آئے تو یہ ایک ایشو ہے اس میں میری گورنمنٹ سے ایک اپیل ہے کہ اس کو انرجی کو سبسیڈائز کریں کہ انڈسٹری چل سکے عام آدمی پہ بھی اس کا بہت بڑا برڈن ہے اس گرمی میں بھی لوڈ شیڈنگ کتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ اور سیکنڈی یہ جو آئی پی پیس کے ساتھ کانٹریکٹ ہیں ہمارے جب تک اس کو ری وزٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ بجلی تو مہنگی سے مہنگی ہوگی ایک سر بتائیے گا چونکہ آپ صدر ایف پی سی سی آئی بھی ہیں تو پاکستان کے چیمبرز کی اور بہت سی اسوسییشنز ہیں جن کی نظر آپ کے اوپر ہے آپ کے گروپ کے اوپر ہے تو کیا سمجھتے ہیں آئی پی پی سے جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے گورنمنٹ کو چاہیے اس کو ری وزٹ کریں ٹھیک ہے ان کی انویسمنٹ ہے بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ان کا اور ہمارا ان کو ری وزٹ کر کے کوئی برابر لے کے آئیں جس کا گورنمنٹ کو فائدہ ہے اس وہ اس سے بجلی کی کاسٹ کم ہوگی انشاءاللہ اور میں چاہوں گا ہمارے ڈیڑھ سو ٹریڈ باڈیز ہیں پچھتر چیمبر ہیں پچیس وومن چیمبر ہیں سب کے مجھے یہی روز خطایا ہوتا ہے کہ جی انرچی پہ مارک پہ اور ان پہ آپ کچھ کریں اور ہم لگے ہوئے انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری جو بھی سبمشن ہم نے ابھی اس دفعہ پرپوزل بھیجی ہیں ایف پی آر کو اور فائننس منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی ایسای ایف سی سے بھی میری جنرل صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور بھی ہم انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں امید ہے جو ہماری سبمشن ہے اس دفعہ اس کو اکنالج کیا جائے گا جی آتفی کرام شیخ صاحب ہمارے ساتھ تھے ان کا کہنا تھا کہ آئی پی پیس کو جو ہے وہ ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے جی